اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں لے کر آئیوں آپ کے لئے ایک نئی ڈیش آج ہم بنائیں گے بہت ہی فیمس پیزا آٹ کی نوڈلز والی سیلڈ یہ سیلڈ بچوں اور بڑھوں دونوں میں بہت زیادہ فیمس ہے جو کوئی بھی جب ریسٹورنٹ جاتا ہے تو اس سیلڈ کی ڈیمانڈ ضرور کرتا ہے اور اس کو لوگ ضرور کھاتے ہیں اس کو بنانا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے اس کو بنانے کے لئے جو اس کے مین انگریڈینٹ ہے اس میں دو ساوس بنتی ہے وہ ساوس ہی جو سیلڈ کی جان ہے اس کے لئے ہم پہلی ساوس تیار کرتے ہیں اس کے لئے ایک کپ ہم نے دہی لینا ہے ایک کپ مینیز کا لینا ہے اور اس میں آدھا کپ ابھی ہم یوز کریں گے آدھا کپ ہم بعد میں یوز کریں گے آدھا ٹی سپون آپ نے اس میں گارلک پاورڈر ڈالنا ہے ایک چتائی چمچ نمک کا ڈالنا ہے ایک ٹی سپون آپ نے لیمن جوز ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون آپ نے اس میں کالی میرچ کا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ لینا ہے پاک اس میں کوئی گھٹلیاں باکی نہ رہیں آپ نے جب اس کو پھینٹ لینا ہے تو اس کے بعد ہم نے چار کے لیے لی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے کٹ کر لینا ہے کے لیے کاٹ کر ان کے اوپر ہم نے جو ہم نے سوس تیار کی ہے اس ڈریسنگ کو پر تھوڑا سا لگا دیں گے تاکہ ہمارے کے لیے کالی نہ پڑے جب کے لیے کاٹتے ہیں تو کے لیوں میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے یہ تو فورا نہیں کالی پڑ جاتے ہیں تو اس کے پھر آپ کی سیلٹ کا لک اچھا نہیں آئے گا تو اس لیے سکتے پہلے اس کے پر کٹ کے اگر آپ چاہیں تو توڑا سا اس کے پر لیمن جوس بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے کے لیے اور سیپ کالے نہیں پڑتے اب ہم نے دو سیپ کٹ لیے اور ان کو کٹ کر دی اسی کیلوں کے ساتھ مکس کر دیئے تاکہ ہمارے سیپ کالے نہ پڑے اس کے بعد ہم ساری چیزوں کو اسیمبل کریں گے ہمارے پاس جو بھی انگریئنٹس ہیں ان سب کو اسیمبل کریں گے بس یہ ہی ہے فوٹس اور ریجی ٹیبل کو ہم نے اسیمبل کرنا ہے تو ہماری چیلٹ پیار ہو جائیں یہاں پر میں نے بوائل نوڈلز لیے 250 گرام کے قریب میں نے نوڈلز کو لے کر ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ان کو بوائل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے تو توڑا سا گرم پانی لیں اور اس میں توڑا سا نمک اور روائل ڈال کر اس کو گرم کر لیں اور جب یہ گل جائیں تو آپ نے اس کو چھان کر گرم پانی کو اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دینا تاک کیلئے جوڑے گا اب میں نے ایک تیہ نیچے نوڈلز کی بچائی ہے اور ایسی ٹو فٹس کی گرام میں نے میکرونی لے کسی بھی قسم کا پاسٹا لے سکتے ہیں جو آپ کو پاسٹا کی کسان دیا وہ شیپ لے میں نے ادھر میکرونی لیا میں نے میکرونی کو بل کر کے ایسے میں نے اگر میکرونی کی لگائی ہے اور اس کے بعد ایک تیہ میں نے میکرونی کی لگائی ہے آدھا کب میں نے ادھر علو لیا ہے اور ان کو علو کو لے کر لوائل کر لیا ہے اس کی بھی اتتائی لگا دی ٹھوڑے آردھا بارڈ کرنے ہیں وہ جیدہ وائنگ کرنے کے محشنی خف القسم سبجیوں کا رنگ چیز نہیں ہوگا اچھا سبجیوں کا رنگ چیز نہیں ہوگا کپ چھوٹی 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 ایڈ میں اپنے انگور ایڈ کر دیا اور ایڈ کپ خجور ایڈ کی ایڈ اس وقت کپ میں نے وائل گاجریں ایڈ کیا یہ بھی میرے پاس فروزن گاجریں تو میں نے ان کو روکا سا روزن آپ کے پاس فریشنہ تو آپ فریش یوز کر لیں اب جو سیب اور کیلئے ہم نے کاٹ کے دریسنگ کے ساتھ پیٹھ کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ میں نے ساری ویجیٹیبل جو فیو تھے سب کچھ میں نے آدھا آدھا کپنے سے دو لیئرز لگیں گی تو میں نے آدھا آدھا ڈالیا اور آدھا رکھ لیا میں نے دوسری لیئر میں ڈالنے کے لیے رکھ لیا ہے اب سیب اور کیلئے ڈالنے کے بعد جو ڈریسنگ ہم نے تیار کی تھی وہ ڈریسنگ اس پر اچھی خاصی طریقے سے وہ لگا دیں گے بر بر کے چمچ لگانی ہے بلکل تھوڑی تھوڑی نہیں لگانی کیونکہ یہ ساری چیزیں پر نیچے تک اس میں ہیں جو نوڈل سے پاسٹا تھا سب کچھ میں چلا جائے گا اب ادھر میں نے جو میرے پاس باقی ساوس بچی تھی باقی بچی ہوئی جو مہنی تھی آدھا کپ ہم نے پہلے سے شروع سے بچائی تھی وہ میں نے اسی ساوس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اب اس کے اندر میں نے دو چمچ کیچپ کے ڈالنے ہیں یہ ہماری دوسری ساوس ہم ریڈی کر رہے ہیں تو دو چمچ کیچپ کے ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ بھی ہماری اچھی ساوس پیار ہو جائے گی آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے اس ساوس کے اندر نمک یوز نہیں کیا آپ بھی پلیز اس ساوس کے اندر نمک یوز نہیں کیجئے گے لازل ساوس میں نمک نہیں ڈالنا جو پہلے ڈرسنگ تیار کی تھی اس میں نمک جائے گا اور آپ کی票 میں نمک مکنی جائے گا جو ظproof میں بچیں میں نے مٹر کر دی ہیں جو کجوری بچی تھی وہ ایڈ کر دی ہیں جو گاجرے میں نے مچ です کی مرے پاس شملہ میٹز سٹھی وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اولو بچے پڑے جو میں نے اس میں رفérience ہے اور اس میں باقی بچے ہوئے سیبر کیلے کی بھی ایک لئے اور لگا دینا ہے سیبر کیلے میں نے زیادہ باقی ساری چیزیں میں نے آدھا آدھا کپ یوز کیا اور سیبر کیلے میں نے زیادہ یوز کیا کیونکہ پیزا آٹ کی جو ہم سیلٹ کھا کے ان میں ایپل اور بناناز زیادہ ہی یوز کی جاتے ہیں اب اس کے اوپر آپ نے میکرونی کی ایک اور تیہ لگا دینا ہے اسی طرح سے آپ نے میکرونی ڈال کر اس کو آپ کو پھلا دینا ہے تو اگر آپ کا دل کرے تو آپ کے ساتھ کر لیں مجھے تو ہاتھوں سے کام کرنا اچھا لگتا ہے تو پھر میں ہاتھوں سے ہی کرتی ہیں تو اب آپ نے جو نوڈل باقی بچے پڑے تھے وہ نوڈل کی بھی ایک تیہ اور اوپر لگا دینا ہے اچھی طرح نوڈل کو بھی آپ ڈال کر اوپر سے پھلا دیجئے جو ہم نے پنک کلر کی ڈریسنگ تیار کی تھی کیچپ ڈال کے وہ والی ڈریسنگ اب ہم اس کے پر پلیس کر دیں گے آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہر طرف پھیلا کے اس کے پر ڈال دینا ہے اس کی بھی ایک لیئر بنا دینا ہے کیونکہ یہ سوس کے ساتھ ہی اس کا مزا آتا ہے اور یہی سوس اس کا سیکرٹ ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے بناتی ہیں اور کیسے دیتے ہیں یہ دہی کیچپ جوگرٹ اور جو تھوڑا سا لہمان جو تھوڑی کھٹی ہوتی تھوڑی نیٹی ہوتی ہے تھوڑی نمکین لگتی ہے تو وہ ہمیں مزا آتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت اچھی بنتی ہے میرے موہ میں تو ابھی ہی پانی آنے لگ گیا تو آپ سب سے زیادہ آپ اس کو بچوں کی بردے پارٹیز ویرہ جب کرتے تو آپ اس میں اس کو ایک دن پہلے بنا کر رکھ لیں تو اگلے دن یہ تھنڈی تھنڈی چل بڑی مزے کی لگتی ہے اور بیڈے پارٹی کو کمپلیمنٹ نہیں کرتی ہے تو یہ روستیڈ بریڈ کے ساتھ سرب کی جاتی ہے تو میں نے بھی یہاں دو سلائسز لے کر بریڈ کے ان کو فرائی پین میں ہلکا سا مکن لگا کر اچھی طرح سے ٹوست کر لیا اور اس کے ساتھ ہی سرب کیا آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے بھی بتائیے گا سیجیشن دیجئے گا کہ میں اپنے چینل کو اور مزید بہتر کس طرح سے بنا سکتا ہوں پلیز اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی دفعہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت کے لیے اللہ حافظ